ایک بہت ہی اہم چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے گھر میں آنے جانے کے جو عداب ہیں ان کے حوالے سے مخاطب کو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کیا گیا اور ایک خاص واقعے کے تناظر میں یعیت نازل ہوئی ہے لیکن چونکہ قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں ظاہرہا وہ خاص کسی واقعے کے بارے میں نازل ہوتی ہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے کسی خاص شخص کے بارے میں نازل ہوتی ہیں لیکن ان کا تعلق اس خاص واقعے سے نہیں ہوتا بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے اس میں رہنمائی ہوتی ہے یہاں پر بھی ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کے حوالے سے چار عداب اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں مد داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں وہ کھانے کی دعوت کی اجازت تمہیں دی ہو تو پھر داخل ہو غیر ناظرین انا ہو ولیکن اذا دعیتم لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے فدخلو تو پھر تم جاؤ داخل ہو جاؤ گھر میں فا اذا تائم تم اور جب کھانا کھالو فان تشیرو تو پھر منتشر ہو جاؤ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ الْحَدِيثِ اور پھر وہ وہاں پر گپے شپے نہ لگاؤ باتیں نہ کرو اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِ النَّبِيَّةِ کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت ہوتی ہے فَيَسْتَحْجِي مِنْكُمْ اور وہ حیاء کرتے ہیں تم سے وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْجِي اور اللہ تعالی حیاء نہیں کرتا کسی بھی بات کو بیان کرنے سے ایک اس صورت کے اندر ایک خاص چیز جو اب بیان ہونا شروع ہوئی ہے یہاں سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینا ہے یا ایمان والوں کو عذیت دینا ہے اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے تو یہ بات آگے ایک دو رکھوں کے اندر مسلسل بار بار آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینا بہت بڑا جرم ہے یہاں پر یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اے ایمان والوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک آپ کو اجازت نہ ملے کھانے کی دعوت نہ ملے جب کھانے کی دعوت حضور کی طرف سے ملے تو پھر آپ جاؤ اور پھر کھانے کے بعد وہاں پر بیٹھ کر باتیں نہ کرو بلکہ اٹھ کے آ جاؤ اب اس آیت کے اندر چال عداب بیان ہوئے ایک عدب یہ ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ بغیر اجازت کے نہ جاؤ اجازت لے کر جاؤ اور پھر خاص طور پر دعوت کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے چونکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضور کی یہی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو شادی ہوئی تھی اس کے ولیمہ کے حوالے سے اس کا جب ولیمہ تھا تو ولیمہ میں ظاہر ہے لوگ آگئے شاید تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کچھ لوگ بغیر دعوت کی آگئے ہوں جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے پتہ لگتا ہے کہ ولیمہ ہے تو خیل لوگ بغیر اجازت اس کے بن بلائے چلے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ لوگ اس طرح آگئے ہوں چونکہ اس میں اس بات کی بھی ذکر ہے کہ بغیر بلائے ہوئے نہ جاؤ اور پھر اس کی جو دعوت تھی چونکہ اس وقت کا جو ماحول تھا ہمارے گھروں کی طرح تو گھر نہیں تھے اس وقت کہ آج کال جس طرح گھر ہیں ایک تو کھلے بھی ہیں پھر ہر گھر میں کم از کم تین کمرے تو ہوتے ہی ہیں چھوٹا گھر بھی ہو کسی کے زیادہ بھی ہوتے ہیں مطلب ہم نے ہر گھر کے اندر ایک مہمانوں کے لیے بیٹھک بنائی ہوتی ہے اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں اس وقت ایک کمرہ ہوتا تھا حجرہ ہوتا تھا چھوٹا سا یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تحجد کے لیے اٹھتے تھے تو جس وقت آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جا کر سجدے کے لیے جاتے تھے تو مجھے اپنی ٹانگیں پیچھے کرنی پڑتی تھیں آپ سجدہ کر کے پھر کھڑے ہوتے تھے تو پھر میں اپنی ٹانگیں لمبی کر دیتی تھیں یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب اتنی تنگ جگہ تھی اسی طرح آپ کی بیویوں کے حجرے تھے اب یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ولیمے میں اس طرح ہوا کہ کچھ مہمان آئے کچھ دو تین ایسے تھے کہ شاید وہ کچھ قریبی رشتدار ہوں گے حضرت زینب کے یا جو بھی اب اس کمرے کے اندر جہاں پر حضرت زینب بھی بیٹھے ہوئی تھی اور وہاں پر کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کے باتیں شروع ہوئی باتیں کر رہے تھے کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تنگ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے باہر چلے گے آپ نے ادھر ادھر چکر شکر لگایا کہ چلیں یہ چلے جائیں گے چکر لگا کے آپ واپس آئے تو پھر وہیں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جد آپ کو تکلیف ہوئی آپ اٹھ کر حضرت عشر رضی اللہ عنہ کے حجرے میں چلے گے اور پھر وہاں پر اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک وہ چلے نہیں گے جب آپ کو پتا چلا کہ وہ چلے گئے ہیں پھر آپ وہاں سے اٹھ کر واپس آئے اور اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اس طرح نہ کرو اس طرح ہمارے نبی کو عذیت ہوتی ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ بن بلائے چلے جاؤ اور پھر یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ کھانا کھا کر تم اپنی باتیں کرنا شروع کر دو اہل خانہ کو تکلیف میں ڈالو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم النفس ہیں آپ کے اندر اتنی حیاء ہے کہ آپ کو مطلب یہ چونکہ آداب سے متعلقہ چیزیں تھی اگرچہ غلط بات تھی لیکن غلط بات غلط کام کی بھی کٹیگرییں ہوتی ہیں تو یہ آداب کے درجے کی غلط بات تھی اس لیے اگرچہ غلط بات تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے تھے یعنی حیاء کرتے تھے اس سے ٹکنے سے مطلب ان کو ٹکیں اس بات پر اگرچہ وہ غلط حرکت تھی لیکن کوئی اس طرح کی غلط حرکت نہیں تھی جس کو ہم حرام کہہ لیں کہ آدمی کو تھوڑا سے اس طرح کے معاملات میں تھوڑی سی حیاء بھی کرنی چاہیے بلکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اگدم سے آدمی وہ اس طرح کرنا شروع کر دے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی صیرت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ نے اس کو برداشت کیا دوسری طرف اللہ کا حکم یہ آیا ہے کہ تم اس طرح نہ کرو لیکن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اٹھ کے چلے جاؤ مجھے تکلیف ہو رہی ہے